دوستوں جنگ کے بیچ میں کچھ بڑی خبریں ایران کی طرف سے بھی سامنے آ رہی ہیں جہاں کناڑا نے ایرانی سینہ کو آتنکی شرنی میں شامل کر دیا جس کے بعد کناڑا کے اندر ہی اسے ودرو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں کئی پروٹیسٹر جو ہیں جسٹن ٹوڈو کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں وہی کمانڈر نے صاف طور پر دھمکی دے دی ہے اور حجباللہ کے سمرتن کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہم پر گلتی سے بھی کوئی حملہ ہوا جو کی گلتی سے بھی ہوتا ہے تو اس گلتی کو صدارنے کا موقع جو ہے ایران نہیں دینے والا وہ اتنی ہی بڑی تیجی سے اور دونے طریقے سے آپ کے اوپر حملہ کرنے میں پوری طرح سے سکشم ہے جو کی خلے طور پر بڑی بحث جو ہے وہ لگتار چھڑ چکی ہے وہی سینکتراشتر سنگ میں ہماس کی بڑی جیت ہوئی ہے جہاں سینکتراشتر سنگ دوارہ ایک ڈیلیگیشن ٹیم جو ہے وہ غازہ کے اندر بھیجی گئی اور سینکتراشتر سنگ کے اس ڈیلیگیشن نے یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وار نیاموں کا اُلنگھن جو ہے وہ اسرائیل دوارہ کیا گیا ہے اور اسرائیل نے جو حملے فلسطینیوں کے اوپر کیے ہیں وہ صرف اور صرف نفرت کے کارن کیے ہیں جو فلسطینیوں سے نفرت کرنا سکھاتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جنگ کے بیچ میں سامنے آ رہی ہیں جہاں سب سے پہلے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سینکتراشتر سنگ میں ایک بڑی جیت جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے حماس کی جو کی یہ بتایا گیا ہے کہ فلسطینی اسلامی پرتیرود حماس آندولن نے قبضے والے فلسطینی چھتروں پر سینکتراشت جانچ آئیوگ کے پرناموں کا سواگت کیا ہے جس کے نشکرش نکالا ہے کہ جائونی شاصل نے غازہ میں ید اپراد کیے ہیں ایک میڈیا بیان میں حماس نے یہ کہا کہ آئیوگ کے نتیجے فلسطینیوں کے خلاف اپرادوں کی ایک اور انترازتی پسٹری کو درشاتا ہے جہاں آئیوگ میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ آپ جنگ لڑنے چلے تھے حماس کے خلاف پر آپ نے اس جنگ میں حماس سے لڑنے کے بجائے وہاں مظلوم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جس میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا سترہ ہزار سے زیادہ بچے اس میں شامل ہیں اور ہر دن کہیں نہ کہیں بم گرا کر کے چالیس پچاس لوگوں کو شہید کرنے کا کام آپ ڈیلی کر رہے ہیں نبے ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں اس جنگ کے دوران گائل ہو چکے ہیں یہ خلے طور پر ید نیموں کا اپراد ہے اور یہ اپراد جو ہے اسرائیل دوارہ فلسطین کے اندر کیا گیا ہے جہاں اپرادک جائونی قبضے والی سینہ نے گازہ پٹی اور ہمارے سبھی قبضے والے چہتروں میں کیا کیا اور کیا کرنا جاری رکھا اور اسی کے ایک اچھ رینکنگ انترازتری سنسطہ سے ایک نئی پسٹی کی جو اپراد اور اُلنگھن ہیں جن کا نرسنگھار کے علاوہ کوئی اوچتے نہیں ہیں اور بیان میں یہ کہا گیا کہ ہمارے فلسطینی لوگوں کے خلاف جاتیہ سفایہ اور وستاپن کیا گیا ہے اور یہ صاف طور پر فلسطینیوں کی آنے والی نسلوں کو ختم کیا گیا ہے جہاں ایک جنریشن ہوتی ہے پورے کے پورے خاندان کو پورے پورے قنبے کو اور کئی پریوار تو ایسے بھی دوستوں جنگ کے بیچ میں دیکھنے کو ملے جن کے پریوار میں دفنانے کے لیے ہی کوئی نہیں بچا ہے وہاں آس پاس کے لوگوں دوارہ کچھ تنظیموں دوارہ یہ کام کیے جا رہے ہیں اور جب رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویریں آئیں اور دنیا نے دیکھی تو سب نے ایک سر میں کہا کہ یہ نرسنگھار کیا جا رہا ہے اصل میں جو کیا گیا ہے اسرائیل کے ذریعے وہ آتنکھواد ہے جو کی ہماس نے انتراثری سمودائے سیوت راش سنگ اور سبھی مانوہ دکار نکائیوں سے فلسطین کے خلاف اسرائیلی اپرادوں کو روکنے کی اپیل بھی کی اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نرسنگھار کے اپراد کو پوری طرح سے روکنا ایک ساموہیک ذمہ داری ہے قانونی ادھکار ہے اور نیتک کرتبیہ بھی ہے جس میں کوئی سنگھٹن سامنے نہیں آ رہا پر سیوت راش سنگ کے اس پیسلے کا سواغت جو ہے وہ خل کر کے ہماس دوارہ بھی کیا گیا تو دوسری طرف آپ صاف طور پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سینہ کو آتنکی سینہ قرار دے دیا گیا ہے اور جسٹن ٹرودو کناڑا کے پردان منطری نے اس کارنامے کو انجام دیا جس کے بعد ایران نے کناڑائی سرکار کے عوید اپائے پر کڑا ویرود حبیقت کیا اور کہا کہ وہ انتراثری قانون کے خلاف ہیں اور ایسے اپائے کے پرناموں کے خلاف چھتاونی دے رالی ہیں ایران نے کہا ہے کہ وہ آوشک کاروائی اور اپائے کرنے کا ادھیکار سرکشت رکھتا ہے اور اٹلی کے رازدوت نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران کے ویرود کو کناڑا کی سرکار تک پہنچائے گا اور کناڑا نے جو یہ کیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا اور کناڑا کے پردھان منطری نے بولا کہ بھئی آتنکی شرینی میں ہم اسے اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ حجب اللہ کو ہتھیار دے رہے ہیں یہ یمن کو ہتھیار دے رہے ہیں یہ اسلامی کے ریزسٹنس کو ہتھیار دے رہے ہیں حماس کو ہتھیار دے رہے ہیں اس لیے جو ہیں یہ آتنکی ہیں پر کناڑا کی سینہ خل کر کے اسرائیل کے ساتھ کھڑی رہی اسرائیل نے آتنک بات کیا نرسنگھار فلسطینیوں کا کیا تو کیا پھر کناڑا کے جو سینہ ہیں کناڑا کی تمام جو گورنمنٹ ہے اسے بھی آتنکی شرینی میں ڈالا جائے گا کیونکہ دنیا بخوبی دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے یوروپین کنٹری دوارہ قدم اٹھائے گئے ہیں اور یہ ایک کھیس تھی ایک پاغلپن ہے جو جسٹن ٹوڈو کا لگاتار سامنے آیا اور اس نے سیدھا ایک دیش کی سینہ کو آتنکی شرینی میں ڈالنے کا کام کیا جس سے اٹلی چنتی تھے اور اٹلی نے صاف طور پر کہا کہ وہ کناڑا کے پردانمنٹری سے اس مسئلے پر بات کرے گا اور کناڑا میں ہی اس کے ویروت کے سرجوں ہیں وہ تیز ہو گئے ہیں جہاں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایرانی کمانڈر نے بھی خلے طور پر دھمکی دے ڈالی ہے اور یہ کہا ہے ایرانی سینہ کے وائیو رکشہ بل کے کمانڈر نے کہ ایران رکشہ چھتر سے پہلے سے کہی ادھک مجبوط ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ سنشت کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح کے خطرے کا نرنائک روپ سے جواب دیں گے ایک ہوتی ہے غلطی ایک ہوتی ہے اتنی سی بھی غلطی اگر آپ کرتے ہیں یا کسی حملے میں نشانہ بنانے کی فراق ایران کو کرتے ہیں تو ایران اس کا پلٹوار کرے گا اور اپنی مجبوط وائیو رکشہ پردانی سے دیکھا اور برگیڈیر جنرل علی ریزا نے دکشن وائیو رکشہ چھتر میں رہنے وقت کے دوران شراج وائیو رکشہ اکائی کے ویبھن بھاگو اسطلوں اور رڈار اسطلیوں کا دورہ کیا اور ان اکائیوں کی ید تتپرتہ اور چھمتہ کے اسطرب کا ملیانکن کیا اور یہ بتایا کہ وہ پوری طریقے سے ید بھیاس جو ہیں وہ لگاتار کر رہے ہیں اپنی یاترہ کے دوران وائیو رکشہ بلکہ کمانڈر نے کمانڈروں اور کرمچاریوں کے ایک سمہوں سے کہا کہ دیش میں جہاں بھی ہم نے سفلتہ حاصل کی ہے ہم جہادی بھاونا کا سہارہ لینے اور شہادت مانگنے کے لیے رڑی ہیں اور اس لیے ہمیں اس بھاونا کو بڑھاوا دینا چاہیے اور دیش کی سنسکرسی کو بچانے کے لیے چاہے جو بھی قدم ہو ہم اسے بچانے کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں مطلب خلے طور پر جنگ کے بیچ میں دھمکی جو ہے اسرائیل کو دے دی گئی ہے ایران کی طرف سے